سوی دوستوں کو نمشکار پرنام آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر سے ہماری اس ویڈیو میں اور ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ہمارا جو کاریے چل رہا ہے مندر نرمان کاریے چل رہا ہے ماتا مہا کالی جی کا مندر جو بننے کو جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں جو ماتا مہا کالی جی کا مندر کے ترشور کی ستاپنا پہلے ہوئی تھی اسی کاریے کو جو آگے ابھی ہمارے نراترے آنے والے ہیں تو اسی کاریے کو جو ہے ابھی مورتی ستاپنا ہوگی اور ہم آپ کو جو ہے دوبارہ سے جو مندر جو نرمان ہو رہا ہے اور مندر جو بن رہا ہے جو ابھی جو کاریے چل رہا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سے جانتاری دینا چاہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے کہ یہ جو ایک دم سے مندر جو نرمان کا جو کاریے چلتا ہوا پولش ویرا چل رہی ہے اور یہ ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک ڈینٹر بھائی صاحب ہے ملتا اہنیتہ نان کے رہنے والے سکتے ہو دوستوں پہ بہت ہی اچھی محنت کے ساتھ جو ہے یہ جو پولش جو کر رہے ہیں ٹین کو اکتم سے جو نایا اور اکتم سے شیڑ جو ہے اچھی اندکے اور بلکل اکتم لوکیشن بھی بہت بڑھیا ہے اور بہت ہی اچھی لوکیشن میں بننے کو جو یہ مندر ہے ہمارا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں مذہب نہیں سکاتا آپ اس میں بیر رکھنا ہندی ہم وہ تن ہیں ہندوستان ہمارا جیسے یہ عابد بھائی صاحب ہیں یہ کیسے اپنے ملتا محنت کر رہے ہیں اکتم سے بھی نہ بتائے اور سیوہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہاں بہت سارے جو ہمارے جو سامنے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ تنویر بھائی صاحب ملتا بھٹوت کے رہنے والے ہیں اور یہاں ساتھ میں جو ہمارے مہن خستی شریع عوی شیخ شرما صاحب جی جو یہاں کی ریپٹی منیجر ہیں اور ان کے دوارہ جو ہے بہت ہی اچھا سنیوک ملا جس کی وجہ سے یہ جو مندر کا جو کاریہ ہے یہ ہمارا جو سفل ہو پایا کیونکہ یہ بہت بڑا ایک امونٹ بنتا ہے بہت بڑی ایک راشی بنتی ہے اور انہوں نے بہت اچھی سپورٹ کروائی کامپنی کے دوارہ اور یہ جو دلجیت بھائی جی ہیں یہ ملتا پنجاب کے رہنے والے بہت ہی اچھے کاریگیر ہیں جو آپ کو اہم ترشول دکھا رہے تھے وہ بھی انہوں نے بنایا اور بہت ہی اچھی ملک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی کاریگیری ہیں ان میں ایسے ہنر ہیں کہ جس سے انہوں نے مندر کے اور بھی چار چاند لگا دیئے کوئی بھی ڈیزائن میں جو کسر ہے وہ چھوڑی نہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ بہت بڑا ترشول ہے بہت بڑا ترشول کا جو نیرمان کیا گیا تھا کچھ ہی مہینوں پہلے اور یہ کمپنی آنے کے دوارہ ہی یہ چیزیں پاسیبل ہوئی کیونکہ ڈویلٹمیٹ کے جو کاریگیر ہوتے ہیں تو مین چیز ہوتی ہے وہاں روڈ ہونا چاہیے یہ جو روڈ آیا ہو اور اس کے بعد جو ہے گاؤں کی جو تصویر ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے یہ ساتھ نے اور بھی جو دوست کام جو بھی بھائی سب جتنے بھی ہیں یہ سیوہ میں لگے ہوئے ہیں اور ان سب کو ماتہ رانی دن دگنی رات چگنی ترقی دے مین چند ہوتی ہے انسان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں بس اس کو ایک لگانے کا ایک صحیح راستہ ایک صحیح ماتیم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو پیسہ ہے ہمارا جو کاریہ ہے ہماری جو شمتہ ہے وہ کس سید لگ رہی ہے وہ صحیح دشاہ میں لگ رہی ہے یہاں پھر الگ دشاہ میں لگ رہی ہے تو بہت ایک پراؤڈ کی بات ہے ہمارے گاؤں کی یہ کہ اتنا بڑا مندر جو ہے یہاں بننے کو جا رہا ہے جس میں ہمارے یہاں ہندو مسلم سب مل کر جو جتنے بھی جو بھائی ہیں ان کی سپورٹ ہے جو مین بات یہ ہے کہ یہ کمپنی کے ورکرز ہیں اور گھر سے باہر رہتے ہیں اور ان کو اقدم سے ایک انسانیت کا مطلب کہ جو آپ بتا سکتے ہیں کہ انسانیت کا جو درجہ ہوتا ہے وہ ان سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو سیوہ ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے ہیں اور سب سے بڑا جو دھرم ہوتا ہے وہ انسانیت کا ہوتا ہے وہ کسی ذات پاس یا دھرم کا نہیں مل کے ان چیزوں کو سیٹ رکھ کر انسانیت کے ناتے کو ایک سی چیز کو جو ہے آگے بڑھا ہوا دینا چاہیے تو یہ آبید بھائی صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم سے پھر آپ کو ہاتھ سے ٹاٹا بائی بائی کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھی محنت کر رہے ہیں مولتا ہی انہنترناک کے رہنے والے ہیں اور یہ ہمارا جو کاریہ ہے ہمارا جو مندر ہے یہ جلد ہی کمپلیٹ ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور آبید بھائی صاحب جی بول رہے ہیں کہ میں گاؤں کی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی مندر پہ آئیے اپنی سیوا کیجئے اور مندر کو جو ہے اور سفل بنائیں اور یہ اندر سے جو کچھ ویوز ہیں یا اندر بھی جو پینٹک میں گرہا جو کاریہ تھا وہ اندر بھی کیا گیا اور ابھی جو مورتی ستاپنے کے لئے جو اسٹانٹ بنایا گیا وہ بنایا گیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے بھی پینٹنگ ہوگی اور بہت ہی مجبوتی کے ساتھ بہت بڑی بڑے جو پولز جو بہت بڑے بڑے پیلرز کے حساب سے لگانے کے باوض جو اکتم سے پکی ویلڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اس جو مندر کو جو ہے نرمان کیا گیا ہے تاکہ یہ کسی بھی بارش ہے کسی بھی موشنم کی کنڈیشن سے خراب نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو کہ بہت ہی جو روا شروع سے کام شروع ہو رہا ہے اور آپ سب کو کیسا یہ ویڈیو لگی اور آپ سب کو کومنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا اور ضرور آپ کو بھی موقع ملے ایسے ایسے جو کاریے ہیں جو ایسی ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ انسان کا جو جیون ہے وہ آیا ہے دنیا میں تو جائے گا بھی اور ایسے ایسے کاریے کر کے جانا کیے تاکہ وہ پیچھے ایک یاد گیری اور اتیاس بن کے رہ جائیں کیونکہ آنا جانا تو یہ لگائی رہتا ہے یہ تو لگائی رہے گا کیونکہ جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے تو یہ ایک زندگی کا جو کھیل ہے یہ چلتا رہے گا زندگی کی جو سیکل ہے زندگی کی جو ریس ہے یہ لگی رہے گی بس ہمیں ایک صحیح دشاہ اور صحیح کاریے کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے جس سے ہمارا جو ہے آگے کا جو سفر ہے وہ اچھے سے نکلتا ہے بہت بہت دھنے بات آپ سب کا موسیقی